اسلام علیہ وسلم ورکم مجھے چینل در پیو لاغ سٹوریس تو کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب ہی اچھے ہوں گے میں بھی ایک دم مست ہوں تو چلیے سنتے ہیں کہانی انکہی محبت کی ایپیسوڈ فیفٹی فائیو پریبیو سپارٹ نہیں بولوں گی سیدھا سٹوری شروع کرتے ہیں معیشہ جو ہے وہ پنکھری کو ٹائٹلی حق کرتی ہے اس کے گزے کو شاند کرنے کے لئے پنکھوری بھی تھوڑی دیر کے لیے ایک دم شانت ہو جاتی ہے اس کی ہاتھ سے وہ ڈنڈا جو ہے ایک دم سے گر جاتی ہے لیکن اب بھی اس کے نظرے جو ہے اس انسان کی اوپر ہی تھی قریب دو منٹ بعد فیش سے ایک دم سے پنکھوری جو ہے تھوڑا سا پوش کرتی ہے مائشہ کو پھر سے وہ ڈنڈا لیتی ہے اور پھر سے وہ مارنے لگتی ہے جب ایک دم سے مائشہ پنکھوری کو اس حالت پہ دیکھتی ہے تو ایک دم سے وہ پھر سے جاتی ہے اس کی ہاتھ پکڑتی ہے اور پھر سے اسے حق کرتی ہے وہ ہوتی کہ آپ کو میری قسم بس اور مت مری ہے ان کو شانت ہو جائیے جب ایک دم سے مائشہ پنکھوری کو اپنی قسم دے دیا تو پنکھوری ایک دم سے اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے وہ تو حق کیے ہوئے تھے پھر جو ہے مپنکھوری ایک دم سے وہ ڈنڈا جو ہے فیک کے سائٹ دوسرے طرف فیک دیتی ہے اور ایک دم سے مائشہ کو پوش کر دی ہے دھوڑا سا اور پھر بھولنے لگتی ہے سیریسلی سیریسلی مائشہ یار تم کس مٹی کی بنی ہو یہ اس انسان کو اس نیج کو بچانے کے لیے تم نے اپنی قسم دے دی مجھے کیا ہو تم کیوں اتنا سب کچھ سہنے کے بعد اتنا سارا درد سہنے کے بعد اتنے سارے سال جو تم نے یہ درد اپنے سینے میں دوا کے رکھے ہوئے ہیں اب تک یہ سب یہی انسان اس انسان کے وجہ سے ہے نا اور اس کو ہی تم اب بچا رہی ہو مجھ سے کیوں وجہ کیا ہے مائشہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی نا تو میں جو حال کرتی نا زندگی ورنہ یہ یہ پچھتا تھا کہ میں زندہ کیوں ہوں مجھے زندہ کیوں رکھا گیا لیکن تم تو تم کیا ہو مائشہ تب ایک دم سے مائشہ فیس سے پنکھری کو حق کرتے اور اس کو بھولتے بس شانت ہو جائی اب آپ بھول رہی ہو کہ یہ میرا بھائی کا باپ ہے میرے ماں کا پتی تھا ایک سمیں پر تھا تو نا ان کی میں عزت کرتی تھی اور آج بھی میرے نظروں میں یہ میری بھائی کا باپ ہے تب ہی پنکھری جو فیس سے بھولتی کی ڈونٹ کال یہ باپ کہنے کی لائق نہیں ہے مائشہ بلکل نہیں ہے باپ کے نام پہ دھپا ہے اگر یہ باپ ہے نا تمہیں یہ ضرور دعا کروں گی کہ ہر وہ لڑکی جو اپنے باپ کو ہیرو مانتا نا ان سب کا جو ہے بینہ باپ ان کی لائف میں باپ مہا اگر باپ ایسا ہوتا ہے نا تو باپ کے بینہ ہی وہ سارے لڑکی سیف ہے باپ جو ایک بار میں اس انسان کو یہ اس کی دھیان میں نہیں ہے یا کہ یہ میری بیٹی ہے اور تم اسے اپنی بھائی کا باپ کہہ رہی ہو جب وہ اپنی بیٹی کی نہ ہو پائی تو بیٹے کیا کیا ہوگا کہ یہ وہی نہ سیکھ دے دے اپنے بیٹے کو تب ایک دم سے مائشہ بھولتی کی کہ کیا بھول رہی ہو میرا بھائی ایسا نہیں ہے تب ہی پنکھر ایک دم سے ہوتا ہے آپ کا بھائی ایسا نہیں ہے پر خون تو سیم ہے نا جس دن آپ کے بھائی کو پتا چل گیا نا کہ آپ کے باپ نے اس کا باپ نے آپ کے ساتھ کیا کیا وہ خود خود سے نفرت کرنے لگے گا تب کیا کرو گے آپ کیا جب آپ دو گے آپ اس سے تو مائشہ بھولتی کی دیکھئے ایسی کوئی بات نہیں اسے کبھی پتا نہیں چلے گا یہ لوگ آپ اس میں بحث کر رہے تھے ادھر ابھی ایک دم سے ایک بوٹل پانی کا بوٹل لے کے جاتا ہے اور اس انسان کے فیس پر تھو کرتا ہے کچھ دیر بعد جو ہے وہ انسان اگدم سے آگ کھولتی ہے اور اٹھ کے بیٹھتی ہے بیٹھتا ہے جیسے دیسے اور اگدم سے بہتی کہ مجھے یہاں پہ کسی سے کوئی مطلق نہیں مجھے بس میرا بیٹا دے دو میں چلا جاؤں گا یہاں سے تب ہی اگدم سے یہ سن کے مائشہ پنگھوری جو ہے اگدم اس انسان کے طرف دیکھنے لگتا ہے اور مائشہ کی موم اکتم سے تھوڑا سا پایا جاتی ہے اس انسان کا اور وہ تھی کہ کیا کہا تم نے تب ہی وہ انسان کہتا ہے کہ میں نے کہا مجھے میرا بیٹا دے دو میں اپنے بیٹوں کو لے کے چلا جاؤں گا کب سے ڈھونڈ رہا تھا میں اتنے سالوں سے تو ڈھونڈ رہا تھا تم لوگ جگہ جگہ چینج کرتے رہتے ہو بدلتے رہتے ہو میں کبھی پتہ لگا ہی نہیں پاتا تھا اب جا کے پتہ لگا مجھے بس میرا بیٹا دے دو پلیس میمائشہ کی موم کو اتنی زیادہ غصہ تھے کہ وہ اگدم سے کھیچ کے ایک لگا تھی ایک تھپ پر پھر دوبارہ تھپ پر پھر دیسرا تھپ پر اگدم سے ایک ایک کر کے قریب چار پاس تھپ پر وہ لگاتی ہے اور وہ تھی کہ بیٹا کس حیثیت سے تم آئی ہو میرے در پہ کس حیثیت سے تب ہی وہ انسان کہتے باپ کے حیثیت سے وہ میرا بیٹا ہے پھر سے یہ کس کے مرد ہے کہ باپ کے حیثیت سے تم تم باپ کے حیثیت سائی ہو تم نہ باپ کے نام پہ دھپا ہو صرف یہی ایک وجہ ہے شاید میری بیٹی نے تم سے شہاب کو دور رکھا ہمیشہ سے میں کبھی اسے ڈیٹل پوچھا نہیں مجھے علاقہ وہ جو کر رہی ہے صحیح کر رہی ہوگی لیکن ایکچول میں آج مجھے پتا چلا کہ وہ ہر بار جو ہے گھر کیوں چینج کرتا رہتا تھا ایک شہر سے دوسری شہر دوسری شہر سے دوسری شہر اب جا کے پتا چلا کی ماجلہ تو یہ ہے وہ تو تم سے بھاگ رہی تھی شیاب کو تم سے بھاگ رہی تھی تب ہی وہ انسان اگتام سے بھولتی کہ دیکھو تم لوگ جو کر رہے ہو غلط ہے میں کوٹ میں جاؤں گا تب ہی جو اگتام عبیر اگتام سے اس انسان کا کولار پکٹا اور وہ تھی کہ میں نا آپ کو عزت بھی نہیں دے سکتا من تو کر رہا ہے کی لیکن آپ کا جو حالت ہے نا میں کچھ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا کوٹ کوٹ کی دھمکی یہاں پہ مت دو آپ نے جو کیا نا اگر میری بہن ایک بار آواز لگائے نا تو آپ کی جو حالت ہوگا نا وہ دیکھنے دیکھنے لائک ہوگا تب ہی وہ انسان اگتام سے اس کی طرف بھولتی کہ بھولتی کہ بہن تمہاری بہن کون ہے تب ہی وہ اگتام سے بھولتے وہ یہ وہ اگتام سے مائشہ کی موم کو اپنی پاس لیتے بھولتی کہ یہ ماں ہے میری وہ بہن ہے میری تو وہ انسان تھوڑا سا شوق تو ہوتا ہے اور بھولتی کہ دیکھو مجھے یہ سب نہیں پتا مجھے بس میرا بیٹا دے دو میں ہاں سے چلا جاؤں گا تب ہی اگدم سے بھنکوری جو ہے بہت جو ہے خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے صرف اور صرف جو ہے مائشہ کی وہ وچن کے وجہ سے کیونکہ مائشہ نے اپنی قسم دے دی تھی وہ اپنی مٹھی جو ہے اگدم سے کنز کے پکری ہوئی تھی کھری ہو رہی تھی اور ایک ٹک مائشہ کی طرف دیکھنے لگتی ہے وہ مائشہ کو شاید اپنی آنکھوں سے یہ بتا رہی ہے کہ اگر اب تم جو ہے خود کیلئے سٹین نہیں لوگی تو شاید میں اپنی جو ہے ہے تمہاری دیئے ہوئے قسم کو نہیں نبا پاؤں گی ابھیر جو ہے اس انسان کے ساتھ بحث میں لگ گیا تھا تب ہی اگدم سے وہ انسان اگدم سے بولتی کہ تم لوگ یہ جو ناٹا کر رہے ہو یہ بند کرو مجھے بس میرا بیٹا دے دو تب ہی اگدم سے مائشہ کا جو ہے اگدم سے اس کے پاس جاتا ہے اور بولتی کہ کونسا بیٹا کونسا بیٹا کس بیٹے کے بات کر رہے ہو آپ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اب یہاں سے چلے جائی ہے تب یہ انسان جو ہے ایک مائشہ کی طرف دیکھنے لگتی ہے تو اگدم سے مائشہ کی موم اس انسان کو دوسرے طرف اگدم سے دھکا دیکھتی ہے بولت کی نظریں اٹھا کی بھی مت دیکھنا میری بیٹی کی طرف یہ جو آنکھیں ہیں وہ اکتم سے کھیچ لوں گی میں وہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ تمہارے جو من میں آئے تم کر دیئے تھے میں اس چیز سے واقف ہی نہیں تھی اس لئے تم بچ گئے ورنہ اس دن کے بعد چاہید تم زندہ نہیں رہتے اگر مجھے پتا چلتا تو یار میں نے تم سے شادی کی تاکہ میں اپنی بیٹی کو ایک باپ دے سکوں سماج اسے ہر بار باپ کے نام سے چھیرے نہ ٹوکے نہ غلط غلط باتیں نہ بولے اس کے اوپر انگلی نہ اٹھے اس لئے میں نے سوچا کہ شادی کر دی اس کو بھی ایک باپ کا پیان مل جائے گا تم نے بھی تو یہی کہا تھا نا شادی سے شادی کرنے سے پہلا کہ میں تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی مانوں گی اسے ایک باپ کا پیار دوں گا کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا یہی بولا تھا نا تم نے تو کیا کیا تم نے تم نے تو میری بیٹی کی زندگی بھر تکلیف بن گئی تم خود اس کا زندگی بھر بات کر دیا تم نے اور خود کو باپ کہتے ہو چھے تم تو انسان کہنے کی بھی لائک نہیں ہو جانور ہو جانور جب اقتم سے یہ بولتی ہے تو وہ انسان جو ہے اپنی نظریں چھکا لیتے ہیں اور اقتم سے بولتی کہ میں نشے میں تھا تب ہی جب اقتم سے بولتی تو معیشہ کی موم پھر سے اس کے پاس آتا اور کھیس کے پھر سے ایک دو تب پھر مارتی ہے اور وہ تھے اچھا وہ پہلی بار تو نہیں تھا کہ تم نشے میں تھے تم اپنے گھر پہ جو تمہاری موم ڈیٹ کے گھر ہے وہاں پہ تم تمہاری دو بہنیں بھی ہیں جو ساتھ میں رہتے تھے تب بھی تو تم نشے کر کے جاتے تھے نا تو کبھی نشے میں ان کی روم میں نہیں گیا جا پائے تم ان کے ساتھ وہ نہیں کر پائے کیا تب ہی جب اقتم سے یہ بولتی ہے تو وہ انسان بولتی کہ زبان سامال کے بات کرو تم تب ہی جب اقتم سے یہ بولتی ہے اس انسان کا ٹون تھو رسا جو لاؤڈ تھا تو بھائی مائشہ تو پہلے شان تھی لیکن جب اقتم سے وہ انسان مائشہ کی موم کے اوپر اتنی زور سے چل رہا ہے تو مائشہ اقتم سے جاتی ہے اور سب کے سامنے جو ہے وہ کھیچ کے ایک تھپر مارتے اور اس کا تھپر اتنی زوردار تھا کہ وہ انسان اقتم سے جو ہے نیچے گرتا ہے وہ شاید اس تھپر میں اپنی سارے گسے اپنی سارے درد اپنی سارے تکلیف ایک سمیٹ لے کے وہ ہاتھ اٹھائی تھی جو انسان نے وہ برداشت نہیں کر پائی وہ اقتم سے جمین پہ گرتا ہے اس کے سر پہ جوٹ لگ جاتا ہے اور وہاں سے کھول نکلنے لگتا ہے تبھی وہ انسان جیسے تیسے اٹھتا ہے کھرا ہوتا ہے اور ایک ٹک مائشہ کی طرف دیکھنے لگتا ہے تبھی مائشہ اگدم سے ہوتی کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو آپ میں وہی لڑکی ہوں جو اس دن آپ سے بھیک مان رہی تھی اپنے سمان کے لئے بھیک یاد ہے کتنی گزارش کی ہے کی ایسا مت کرو مجھے چھوڑ دو میں آپ کی بیٹی ہوں ہرے میں نے تو آپ کو پاپا بھی بھولا تھا اس دن کی پاپا دیکھو میں آپ کی بیٹی ہوں ایک بار میری طرف دیکھو دھیان سے دیکھو میں بیٹی ہوں آپ کی لیکن کیا اس شیطان پیچھے کی جو انسان ہے وہ باہر ہی نہیں نکل آیا اور کس بات کی دعویٰ کر رہے ہو باپ ہونے کی ہاں باپ ہونے کی لائق نہیں ہو میں نہیں چاہتا کہ میرا بھائی کا جو پرورش وہ غلط طریقے سے ہو میں اسے بہت اچھا انسان بناوں گی یہ میں نے خود سے وعدہ کی ہی تو آپ آپ کی لئے بھی یہ صحیح ہے کہ آپ اب ہم سے دور رہیے وہ انسان جو ہے وہ مائشہ سے کچھ کہتا نہیں ہے وہ پھر سے جو ہے اپنی دوسری طرف گھومتا ہے اور ایک دم سے مائشہ کی موم کو بھوتی کی ٹھیک ہے مجھے بس میرے بیٹے سے ایک بار ملوا دو میں اسے ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں تب ہی پتہ نہیں کیسے اچانک سے پیچھے سے ایک بچے کا آواز آتے کہ نہیں ملنا مجھے آپ سے آپ گندے ہو آپ گندے ہو آپ نے میرے دیدی کے ساتھ ایک گندہ کام کیا مجھے آپ سے نہیں ملنا میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا جب اکتم سے مائشہ اپنی بھائی کی آواز سنتی ہے تو اکتم پیچھے پلٹتی ہے جو گھر کے دور ہے اس سائٹ پہ اس کا بھائی کھڑا ہوا تھا شبلوک شوق ہو جاتے ہیں مائشہ بھاگ کے جاتی ہے اور اگدم سے اس کو حق کرتے ہیں بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو تم کب سے کھڑے ہو یہاں پہ تو اگدم سے وہ جو اس کا آنکھوں میں آسو تھا اس شہاب کے وہ اگدم سے مائشہ کو کس کے گلے لگاتے ہیں کہ یہ انسان بہت برا ہے نا یہ آپ کو تکلیف دیا ہے آپ کو درد دیا ہے میں ان سے نہیں ملنا چاہتا ان کو کہو نہ کہ یہ چلا جائے میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا وہ انسان ایک ٹک جو ہے شہاب کی طرف دیکھنے لگتا ہے جیسا بھی ہو اس کے دل میں اپنی بیٹے کے لئے بھی شمار پیار تھا تو اپنی اولاد سے جب اگدم سے یہ بات سنتا ہے تو وہ وہی پہ ہی وہ مرنے کی حالت ہو جاتا ہے اس انسان کے آنکھوں میں ایک ٹک آسو آنے لگتا ہے تب ہی اگدم سے مائشہ کی جو موم ہے وہ اگدم سے اس انسان کے پاس جا کے بلتے ہیں چلو مل گیا جواب اب تم یہی بوجھ لے کے اپنی سارے زندگی ترپو جب بھی تم اپنی بیٹی کے بارے میں یاد کرو گے تمہاری یہ بیٹے کا جو یہ بولی ہوئی بول تمہیں یاد آئے گا یہی چیز تمہیں اندر ہی اندر مار دے گا تمہیں مرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں یہی تمہیں اندر سے کھوکلا بنا دے گا بس اب ایسے ہی رہو یہی تمہاری سزا ہے اور اب ہماری زندگی سے چلے جاؤں دوبارہ کبھی یہاں لوٹ کے مت آنا تبھی وہ انسان ایک بار پھر سے اپنی بیٹے کے طرف دیکھتا ہے جو سیسک سیسک کے جو ہے مائشہ کی مائشہ کو پکر کے اتنا زیادہ رو رہا تھا اور بس ایک بار بول رہا تھا کہ مجھے اس انسان سے نہیں ملنا یہ انسان بہت برا ہے میرے دیدی کو بہت ہٹ کیا وہ انسان جاتے وقت ایک بار مائشہ کی طرف دیکھتی تو مائشہ کی بھی نظریں اس انسان کی طرف ہوتی ہے تو وہ انسان اپنے ہاتھ جور لیتی ہے اور وہاں سے چپ چپ چلا جاتا ہے تب ہی ایک دم سے مائشہ جو ہے وہ پنکھوری کو بلاتی کہ پنکھوری جو ذرا دھرائی ہے تو پنکھوری ایک دم سے بلتی کہ ہاں تو بلتی کہ اس کو سمالی ہے نا یہ سمجھ نہیں رہا تو پنکھوری ایک دم سے شیحاب کو بلتی کہ بیٹا شانت ہو جاؤ تو شیحاب جو بلتی کہ وہ گندہ انسان میرے پاپا ہے میرے پاپا نے میرے دیدی کے ساتھ غلط کیا تو جو پنکھوری ہو ایک دم سے اسے حق کرتی ہے اور ایک دم سے اس کو گود نوٹھا لیتا ہے اور بلتی کہ چلو ہم بات کرتے ہیں دھوری دیں تو ایک دم سے اسے گھر کے اندر لے جاتی ایدھر مائشہ جو وہ درباسرے پہ بیٹھ کے اتنے زیادہ رونے لگتی ہے کہ ایک دم سے عبیر بھاگ کے جاتا ہے اور ایک دم سے اس کو حق کر لیتی کہ تو رو ماتنا یار میں تمہیں روتے ہوئی نہیں دیکھ سکتی رو ماتنا تو مائشہ ایک دم سے عبیر کو حق کر لیتا اور بلتی کہ اس کو سب کچھ پتا چل گیا ہے یہ پتا نہیں کیا سوچے گا تب ایک دم سے عبیر بھتے کہ ریلیکس وہ بھنگوری ہے نا وہ سمال لے گی وہ سائیکریٹس ہے یار سائیکولوجسٹ ہے سمال لے گی بچے کو تم تم پریشان مت ہو وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بس تھوڑا سا وقت تو اس ہے تب ایک دم سے پلک جو ہوتی کہ آپ سب لوگ گھر چلو اندر چلو تو سب لوگ اندر آتے ہیں جو مائشہ کی معام ہے وہ مائشہ کیلئے پانی لاتی ہے اور اسے حق کر کے وہ یہ لوگ ہال پہ ہی بیٹھے رہتی ہے ادھر جو ہے پنکوری جو شیاب کو روم میں لے جائے گا وہ بہت اچھی سے سمجھا رہی تھی بہت اچھی سے سمجھاتی ہے شیاب بھی بہت اچھی سے سمجھتی ہے کیونکہ پنکوری کا الگ ہی لیزہ ہوتی ہے کاؤنسلنگ میں اور اسے اور آسان ہو جاتی ہے کیونکہ شیاب اس کو اچھی دوست مانتی ہے اس کے بہت اچھی بنتی ہے شیاب سے تو وہ بہت اچھی سے سمجھا دیتا ہے شیاب بھی سمجھ جاتا ہے تو قریب آدھے گھنٹے بعد پنکوری شیاب کو لے کے نیچے آتی ہے تو جب اگدم سے مائشہ شیاب کو دیکھتی ہے تو اگدم سے کھری ہو جاتی ہے اور اس کے پاس جاتی ہے جب اگدم سے اس کے پاس جاتی ہے تو شیاب اگدم سے اسے گلے لگا لیتی ہے اور اگدم سے بھوتی کہ دیدو تو اگدم سے مائشہ بلتی کہ کوئی بات نہیں بیٹا سوری کس لیے تو بلتی کہ وہ میں کبھی پاپا جیسا نہیں بنوں گا میں آپ جیسا بنانے چاہتا ہوں میں وہ ایسا بنوں گا تو بھی اگدم سے مائشہ اسے پھر ساک کر لیتے ہیں بلتی کہ ٹھیک ہے بیٹا بس ایسے ہی رہو تبھی مائشہ کی موم بھی آتی ہے وہ اگدم سے حق کر دی ہے تو یہ ان لوگ سارے یہ جو کرتے ہیں تبھی اگدم سے پلک جو ہے اگدم پنگھوری کے پاس جاتے ہیں اور بلتی کہ یہ ہاتھ کا کیا حالت ہے تیری اس میں تھوڑا سا پٹی کر لینا تبھی پنگھوری جو بلتی کہ نہیں کرنی ہے میرا دماغ خراب ہوکے رکھی ہے مجھے کچھ نہیں کرنی میں اپنی روم میں جاتی ہوں تو اپنا دھیان رکھ ایسے بول کے پنگھوری جو ہے وہ چپ چاپ ہوا سے چلی جاتی ہے اپنی روم میں وہ جا کے بس بیٹ پہ بیٹھی رہتی ہے اور اس کے اس کو بس گصہ آنے لگتے کہ اتنی سب کچھ ہونے کے بعد بھی مائشہ نے کیوں اس انسان کو معاف کر دیا وہی چیز اس کے بار بار جو ہے دماغ کو جو ہے پینچ کر رہا تھا تبھی قریب کچھ دیر بعد جب اگدم سے مائشہ تھوڑا سا دور ہٹتی ہے شیاب سے تو شیاب کو جو ہے ابیر اگدم سے بلتے کہ چین چلو ہم لوگ تھوڑا باہر گھوم کے آتے ہیں تو بلتے کہ ٹھیک ہے تو یہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں تو مائشہ ادھر ادھر دیکھتے اسے پنگھوری کہیں نظر نہیں آتی تبھی اگدم سے پلک بلتی وہ اپنی روم میں گئی ہے تو مائشہ بلتی کہ ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں تبھی پلک اگدم سے بلتی کہ دیکھو مائشہ ابھی مت جاؤ اس کا وہ غصہ میں ہے پتہ نہیں کیا کر جائے تھوڑی دیر بعد جاؤ ابھی مت جاؤ تبھی اگدم سے مائشہ بلتی کہ زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے تو اب غصہ بھی جھیلنا میرا حق ہے تو اگدم سے یہ بول کے جاتی ہے تو پلک جو ہے اگدم سے اس کی فیس بک پیاری سے اسمائل آ جاتی ہے تو وہ ایک ٹک مائشہ کو دیکھنے لگتی ہے جو مائشہ ہے اوپر جاتی ہے اور اپنی روم میں انٹر کہتی تو دیکھتی ہے جو پنگھوری ہے وہ اپنی پیر کو بس ٹیپ کر رہی تھی وہ سوچ رہی تھی اور بار بار جو ہے پیر کو ٹیپ کر رہی تھی جس کا مطلب یہ ہے کی وہ بہت غصے میں ہے تو اگدم سے جو ہے مائشہ اس کے پاس جا کے بیٹھتی ہے پاس نہیں سوری اس کے سامنے جا کے بیٹھتی ہے اپنی نیز میں آکے اور اگدم سے اس کی لیپ پہ اپنا سر رکھ دیتی ہے تو اگدم سے جب مائشہ یہ دیکھتی ہے تو اگدم سے وہ تھورا سا سائٹ ہو جاتی ہے اور اگدم سے باتی کیا کر رہی ہو مائشہ مت کر رہی ہے سب تو مائشہ اگدم سے کہتی کیوں کیوں نہ کروں ناراض ہو مجھ سے غصہ ہو نکالو مجھ پہ یہ چکچا مت بیٹھ رہو ہونا آپ تبھی اگدم سے پنکری ہوتی کہ دیکھو مائشہ ابھی مجھ سے بات مت کرو میں اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جاؤں گی مجھے تھورا سا وقت دو مجھے اگلے رہنے دو تبھی اگدم سے مائشہ اس کی ہاتھ پکر کے بولتی ہے جب زندگی بھر کا ساتھ نبانے کا وعدہ کیا ہے تو اگلے کیسے رہنے دوں آپ کو تبھی جب اگدم سے ہوتی تو پنکری ہوتی کہ دیکھو اب میں اس موڈ میں نہیں ہوں یہ جو تم بات کر رہے ہو نا یہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تبھی اگدم سے جو مائشہ ہے وہ بھوتی کہ اچھا تو کس چیز کا اثر ہوگا آپ میں تو اگدم سے جو اگدم سے اٹھتی ہے اور پنکری کی جو لہب میں وہ لہب میں بیٹھ جاتی تو پنکری تو شوق ہوتی ہے اور وہ اگدم سے مائشہ کی طرف دیکھو بھوتی کہ کیا کرنا کیا چاہتی ہو تم یہ کیا طریقہ ہے اٹھو یہاں سے تو پنکھو جو مائشہ ہے بھوتی کہ کیوں کیوں اٹھو کیا میرا حق نہیں ہے تبھی اگدم سے مائشہ بھوتی ساری پنکری بھوتی کہ دیکھو مائشہ پلیز مجھے تھوڑا سا وقت دو میں یہ چیز سے نکل پاؤں تھوڑا سا وقت دے دو مجھے تبھی مائشہ تم سے نہیں دینا اب جو بھی ہوگا ساتھ میں ہوگا جو بھی کرنے ہوگی ساتھ میں ہوگی اکیلے نہیں چھوڑنا ہے آپ کو غصہ تھوگ دونا شانت ہو جاؤ آپ ہو گیا نا جو ہونا ہے تو بھائی بھنکری اگدم سے بولتے مائشہ بہت دعا ہٹو یاس ہے تو وہ جو ہے وہ ہٹنے کی کوشش تو کرتے مائشہ اسے اگدم سے گریب کر لیتی ہے اور اسے ہٹنے ہی نہیں دیتی اور اگدم سے حق کر لیتی ہے بلتے کیا ہر بار تو آپ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا آپ جب میں خود آئی تو آپ کو پروبلم ہو رہی ہے تب اگدم سے پنکری بولتی کیسکیوز می کیا بول رہی ہو تم مائشہ بولتی کی اب چھوڑ دونا ناراضی ناراض کی اکنا غصہ کس بات کی تب اگدم سے بولتے تم اچھے تمہیں اچھے سے پتہ ہے مائشہ کی کیوں غصہ ہوں تو بار بار یہ مجھ سے پوچھا مت کرو یار فیلال تو مجھے ابھی چھوڑو تم یہ کیا بچو والی حرکتیں تمہاری ان چیزوں سے کوئی بھی اثر نہیں ہوگا میں بول رہی ہوں بس میرے پر سے ہٹو یار اگدم سے جو پوچھ کرنے کی کوشش کرتے تب ہی اگدم سے جو مائشہ ہے وہ اگدم سے پنکری کی جو پیچھے سے سر کے پیچھے ستم سے بال پکرتی اور اگدم سے اپنی طرف کرتی ہے ان دونوں اگدم سے اتنی قریب آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی ساتھ سے بھی وہ محسوس کر سکتی تھی جب اگدم سے اتنی قریب لاتی ہے مائشہ پانکری کا تو پانکری بھی شوق ہو جاتی ہے وہ جو اتنی دیر سے چلدہ رہی تھی اس کا ٹون اب اگدم سے بند ہو جاتی ہے وہ ایک ٹک مائشہ کی طرف دیکھنے لگتی تو مائشہ اگدم سے بولتی کہ اس چیز سے کیا اثر ہوگی تو پانکری بھی کہ کیا مطلب تو مائشہ جو ہے اگدم سے اس کی جو ہے چیکس پہ کس کر دے پہلے رائٹ چیکس پہ پھر لیفٹ پھر اس کی آنکھوں میں پھر اس کے فور ہیٹ پہ پھر اس کی طرف دیکھتی ہے اور وہ دیکھتی کہ اس چیز سے ہوگی کیا اثر تو دیکھتی 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 جو کرنے کی کوشش کر رہی ہو نا یہ یہ صحیح نہیں ہے مجھے چھوڑو تو اگدم سے مائشہ بولتی کیوں کیوں چھوڑو آپ نے ہی تو کہا نا کی میری کسی کی چیز پہ کوئی اثر نہیں ہوگی آپ میں تو آپ کیا اثر ہو رہی ہے ہکلا کیوں رہی ہے تو بھئی پنکھوری کا اگدم سے موبند ہو جاتی ہو بولے تو کیا بولے وہ اگدم سے جو ہے دوسری طرف جو ہے فیس کر لیتی ہے تب ہی مائشہ جو ہے اگدم سے اس کی فیس کو پکرتی ہے اور فیس سے اپنی طرف کرتی ہے اور اگدم سے اپنی ہوت اس کی ہوتوں میں رکھ دیتی ہے اور اگدم سے جو ہے اسے کیس کرنے لگتی ہے اس کی وہ اتنی سوفٹ کیسز تھی نا کی پنکھوری پتہ نہیں کس دنیا میں چلی گئی تھی کی وہ پسیک ٹک مائشہ کو چپ چاپ دیکھنے لگتی ہے آہستہ آہستہ اس کے آنکھیں بے بند ہو جاتی ہے وہ چاہ کر بھی خود کو سنبھال نہیں پاتی جو مائشہ ہو اگدم سے اس کی پہلے تو اپن لیپ کو سک کرتی ہے ایسی لوہا لیپ تھوڑا سا شموش بھی کرتی ہے اور اگدم سے اس کی جو ہے اپن لیپ پہ تھوڑا سا ہلکا سا بائٹ کرتی ہے جس میں اگدم سے پنکھوری بولتی ہے آہ کیا کر یہ ہو تو بھی اگدم سے مائشہ بولتی ہے کہ ہوا اثر جب اگدم سے یہ بولتی ہے تو پنکھوری اس کا گسہ تو کپکا چلی گئی تھی لیکن لیکن اب وہ تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتی ہے اس کی آنکھیں بھر آتی ہے لیکن وہ مائشہ کو دور نہیں کرتی ہے وہ ایسے ہی اس کو کس کرنے لگتی ہے کس کرتے کرتے اگدم سے مائشہ کو احساس ہوتی ہے کہ جو پنکھوری کی آنکھوں سے ایک ٹک آسو گر رہتے تو اگدم سے اس کی پاس ہوتی ہے اور اگدم وہ آسو پوچھتے اور پوچھتے کہ کیا ہوا کیوں رو رہی ہوا آپ تب ہی پنکھوری اگدم سے حق کرتے اور اگدم سے پوچھتے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم بہت پوری انسان ہو کیوں کرتے ہو ایسا کیوں دی اپنے قسم مجھے کیوں نہیں اس انسان کو سجا دینے دی تب اگدم سے معیشہ بہتی کہ ہم ہوتے کون ہے سزا دینے والا اگر ہم کوئی باپ کرتے ہیں تو سزا دینے والا تو اوپر والا ہوتا ہے نا ہم کوئی نہیں ہوتے اس انسان نے جو کیا نا اس کا بھرپائی اسے دینا ہوگا اس کے لئے ہم اور آپ میں کوئی کچھ نہیں کرنا ہوگا جو دینا ہے اوپر والا دے دے گا آپ اپنا دماغ کو تو رشہ شانت رکھئے میں ٹھیک ہوں بلکل تو اگدم سے پنکلیوں سے فیضیہ کرتی ٹائٹل اور بھوٹی تمہیں پتہ ہے کہ تم بہت اچھی ہو تب ہی تب ہی تب ہی تم سے محبت ہو گئی اس سے تب ہی مائشہ ایک تم سب ہوتی کی تو کیا ہے نا آپ بہت اچھی ہو آپ اچھی ہو اس لئے آپ کو میں بھی اچھے لگتی ہوں جو یہ لوگ جو ہے بہت پیار پیار سے باتیں کر لگتے ہیں جو مائشہ ہے وہ پنکھوری کا مائن جو ہے فول ڈائیوٹ کر دیتی ہے وہ غصے کا جو چیز تھا وہ اب اگدم سے سب کچھ نورمول ہو جاتی ہے پھر اگدم سے مائشہ جو پنکھوری ہو بہتی کہ میں فریش ہو کے آتی ہوں کیونکہ چیمبر سے آنے کے بعد میں واش روم نہیں گئی تھی تو اگدم سے مائشہ بہتی کہ ہاں ہاں چلے جانا لیکن ثوری دیر بعد تو اگدم سے پنکھوری بہتی کہ کی تھوڑی دیر بعد کیوں تب اگدم سے مائشہ جو ہے اپنی بیٹ کے سائٹ پہ سے ایک فاسٹیڈ باکس نکلتی ہے اور بھٹی کہ یہ یہ جو آپ نے جوٹ لگائی ہے ہاتھ پہ اس میں اس میں جو ہے پٹھی کون لگائے گا اور کریم کون دے گا تو وہ اگدم سے بھٹی کی کیا ضرورت ہے ایسے ہی رہنے دیتے نا تو بہت دم سے بھٹی کی نہیں ایسے نہیں رہنے دے سکتے تو مائشہ جو ہے وہ بہت پیاس ہے اس کی ہاتھوں کے پہلے تو وہ کلین کرتی ہے پھر بہت جیسے جو ہے پٹی بان دیتی ہے اور پھر کہتی ہے کی اب جا سکتے ہو آپ واشروم تو جو ہے وہ مائشہ پنگھری جو ہے پہلے جاتی ہے فریش ہوتی ہے ریڈی ہوتی ہے پھر جو ہے نیچے جانے کیلئے جب آتی ہے تو دیکھتی ہے روم پہ مائشہ ہے نہیں تو ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے تو مائشہ کہی ہوئے بھی نظر نہیں آتی تو وہ نیچے جاتی ہے تو جب نیچے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کیوں شیاب سے جو ہے باتیں کرنے لگتے تو اس کی جان میں جانے ہی کہ وہ توری دیر کیلئے گھبرا گئی تھی یہ لوگ آتے ہیں نیچے سب کے ساتھ بیٹھ کے بات ہی کرتے ہیں تب ہی اقدم سے مائشہ کی پنگھری کی فون پہ اس کی میم کی فون آتی ہے تو وہ کال جو ہے وہ کال جو ہے وہ کال جو ہے وہ بچتا ہے تو دیکھتی ہے پنگھری کی اس کی میڈم کا کال ہے تو وہ ریسیو کرتی ہے تب ہی دوسرے طرف سے وہ بولتی کہ سب کچھ ٹھیک ہے نا پنگھری پنگھری بھی بولتی کہ ہاں جی سب کچھ ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ سون کے پنگھری کی موام کو تھوڑا سا تسلی ہوئی کہ چلو اچھی بات ہے سب کچھ نورمل ہے یہ لوگ جو ہے وہ شام تو ہو ہی جاتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے بہت سارا باتیں کرتے ہیں جو پنگھری ہے وہ بہتر محسوس کرتی ہے اس کا غصہ پوری طرح جو ہے وہ نکل چکے تھے تو باتیں کرتے 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 کریب شام ہوتی ہے شام سے رات ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہے ڈینر کرتے ہیں ڈینر کرنے کے بعد یہ لوگ جاتے ہیں سونے کے لئے تو آج جب سوتے ہیں تو ایک دم سے پنگھری جو ہے وہ بیٹھ کے سائٹ سے پیلو لے تھی اور کاؤچ پر چلی جاتی ہے یہ دیکھ کہ مائشہ کو بہت زیادہ جیب لگتے کہ آج یہ ان کو کیا ہوا تو ایک دم سے وہ پچھتی کی کیا ہوا تو جو ہے ایک دم سے مائشہ بہتی کی کچھ نہیں سوری پنگھری بہتی کی کچھ نہیں تبھی ایک دم سے بہتی ہے اگر کچھ نہیں ہے تو آج آپ ایسے وہاں سو رہی ہو تبھی ایک دم سے پنگھری جو بہتی کی مجھے پہلے بہت سی چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا لیکن میں پتہ ہے تم سے وہ چیز سارے ایکسپیکٹ کرتی تھی لیکن آپ مجھے تم سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے مائشہ اگر میری کوئی بھی چیز تمہیں فورس فولی لگی تو میں ایسے ہی ٹھیک ہوں تم کمپورٹو بلی سو تو ایک دم سے جو ہے کاؤچ پہ جاتی ہے سائٹ پہ پھیلو رکھتی ہے دوسری طرف فیس کر کے سو جاتی ہے ادھر مائشہ کو تھوڑا سجیب لگتا ہے برا بھی لگتا ہے کہ یار اپنی دن ساتھ تھے اور اچانک یوں آوائٹ کر دینا اس کو یہ چیز جو ہے وہ نہ کہہ پا رہی تھی اور نہ سہ پا رہی تھی تو اس کے پاس اسے کہتی تو کچھ نہیں سوری وہ اسے بول تو کچھ نہیں پاتی وہ ایک ٹک بس ایک بار ہی دھر کروٹے بدل رہی تھی تو ایک بار اُدھار لیکن جو پنکھوری وہ ایک ٹک دوسری طرف جو ہے لیٹی ہوئی تھی شاید آنکھیں بند کر کے وہ کچھ بھی ہلچل نہیں کر رہی تھی تبھی جو مائشہ ہے وہ ایک ٹک سے اٹھتی ہے اور اٹھکے جو ہے پنکھوری کی پاس جاتی ہے پنکھوری تو دوسری طرف فیس کیے سوئے ہوئی تھی مائشہ ایک ٹک بس پنکھوری کو دیکھ رہی تھی اس کے بیک سائز سے تبھی وہ ایک دم سے تھوڑا سا اور قریب جاتی ہے اور ایک دم سے پنکھوری کو پیچھے سے پکر کے اپنی گود پر اٹھا لیتی ہے جگہ ایک دم سے یوں کرتی ہے تو پنکھوری ہوتی کہ کیا کر رہی ہو تم تو مائشہ بولتے وہی جو کرنا چاہیے یوں عادتیں بنا کے آپ مکر نہیں سکتے نا اب جب میری عادت ہو چکی ہے تو آپ کیوں مجھ سے بھاگ رہی ہو مجھے ایسے نین نہیں آتی آپ کے بینہ دیکھتم سے یہ بول کے اسے جو ہے بیٹھ کے سائٹ پہ لے جاتی ہے اور بڑے آرام سے اسے سلا دیتی ہے اور پھر خود سوتی ہے اور پھر اس کو اپنی طرف کرتی ہے اور اسے حق کر کے وہ سوتی ہے پنکھوری بھی بولتی کی ایسے کیوں کیا تم نے تو ایک دم سے مائشہ بولتی کی کیوں آپ کو پتہ ہے نا میں ایسے ہی سوتی ہوں میری عادت ہو چکی ہے یار میں سو نہیں پا رہی تھی اور یہ کیا لگا کے رکھا ہے آپ نے یہ اچانک یہ کیا ہو گیا آپ کو تو ایک دم سے پنکھوری بولتی کچھ نہیں ہے میں بس وہ چیزیں نہیں کرنا چاہتی جس چیز سے تمہیں پروگلم ہو تو ایک دم سے مائشہ بولتی کی اچھا پروگلم ہے پروگلم نہیں ہے وہ مجھ پر چھوڑ دیجئے نا میں دیکھ لوں گی ایسے بھاگی ہے تو مت مجھ سے تو پنکھوری جو ہے وہ پھر کچھ نہیں کہتی وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے تو مائشہ جب ایک دم سے دیکھتی ہے کہ پنکھوری اپنے آنکھیں بند کر لیتی ہے تو بہت پیاس اسے دیکھنے لگتی ہے اور اس کی فیس پر یہ پیار بھرا جو اسمائل ہے ہوا جاتی ہے اور وہ ایک دم سے پنکھوری کی فارہیٹ پر کس کرتی ہے اور بلتی گوڈ نائٹ جب ایک دم سے کس کرتی ہے تو پنکھوری بھی ایک دم سے آنکھیں کھولتی ہے تو وہ کیا ہی بولے وہ بھی بولتی ہے ہاں بڑھ نائٹ ویسی ہی وہ رات جو ہے جیسے دستے ختم ہوتی ہے صبح جو ہے ایک دم سے ایک بہت پیاری سی خجو کی مہک سے جو ہے مائشہ کی آنکھیں کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پنک کلر کی ایک ساری میں جو پنکھوری وہ اپنی شنگار کر رہی تھی وہ آج جو ہے اس نے بہت پیاری سی جو ہے چوریا بھی پہن رہی تھی اور اس کی ان جوریوں کی جو کھن کھن سی جوس ساؤنڈ ہے وہ ایک میوزک کی طرح بج رہی تھی مائشہ کی کانوں میں وہ ایک ٹک پس اپنی آنکھیں کھول کے وہ ایک ٹک دیکھنے لگتی ہے جو ہے پنکھوری کو وہ چھپ چھپ کے پنکھوری کو دیکھنے لگتی ہے پنکھوری آئینے میں ہی اپنے بالوں کو سوا رہی تھی ابھی اگدم سے اس کو لگتا ہے کہ اسے کوئی گور سے دیکھ رہی ہے تب ہی وہ اگدم سے پیچھے پلٹی ہے تو دیکھتی ہے کہ نہیں مائشہ تو سوئی ہوئی ہے وہ فیر سے جو ہے اپنے کام میں لگ جاتی ہے ادھر جو مائشہ وہ فیر سے بڑی مستی انداز میں تھی وہ آج صبح صبح وہ فیر سے چھپ چھپ کے اس کو دیکھنے لگتی ہے تب ہی اگدم سے جو پنکھوری ہے اسے اب فیر سے لگتی ہے تو فیر سے دیکھتے لیکن اس بار بھی وہی ہوتی ہے تو اب اسے تھوڑا تھوڑا سا شک ہوتی ہے وہ ایک تک مائشہ کی طرف دیکھتے لگتی ہے کہ یہ سوئی ہوئی ہے یا تو اگدم سے وہ جو ہے ٹاول ایک سائٹ پر رکھتی ہے اور پھر جو ہے بیٹ کی طرف آتی ہے اور مائشہ کی اگدم قریب آتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے قریب دو منٹ کرے ہونے کے بعد جب دیکھتی ہے کہ مائشہ تو آکے نہیں کھل رہی تو اس کو لگتا ہے کہ اس کی بہم ہے تو اگدم سے جو ہے وہ پیچھے پلٹتی ہے جانے ہی والی تھی کہ تب ہی اگدم سے جو مائشہ ہے وہ اس کی ساری کا پلو جو ہے اگدم سے پکرتی ہے اور اپنی طرف کیشتی ہے تھوڑا جور سے کیشتی ہے تو اگدم سے پنکوری جو ہے وہ پلٹتی ہے اور اگدم سے جو ہے کیونکہ وہ جب پلٹتی ہے تو وہ تھوڑا انبیلنس ہو جاتی ہے اور اگدم سے گرتی ہے مائشہ کی اوپر اس کے سارے وہ بھیگے ہوئے بال جو ہے مائشہ کی فیس پہ تھی مائشہ تو اس مہک میں اگدم مدھوش ہو ہی چکی تھی اور اب یہ ظلف و سیوار کیسے سہتی وہ تب ہی وہ جیسے تیسے تھوڑی سی اس جلوے کو اپنی فیس سے ہٹاتی ہے اور بولتے ہیں اوف یہ صبح صبح آپ کی یہ ادائے مار ہی نہ ڈال دے مجھے مائشہ جب اگدم سے یہ بھولتی تو پنکوری تو اگدم شوق وہ گھور کے دیکھ لے نکلی ہے جو مائشہ کو تو مائشہ بولتی کی کیا کیا دیکھ رہی ہو ایسا اب تو پنکوری تو تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا بھانگ کھائی ہو کیا تو وہ جو ہے اس کو گھور گھور کے دیکھنے لگتی ہے تو مائشہ بولتی ہے بھانگ نہیں کھایا نا یہ تو آپ کی خودصوریتی کا جو ہے اثر ہے جو میں مدھوش ہو چکی ہوں تبھی پنکوری تو تمہارا نا دماغ خراب ہو چک ہے صبح صبح تم ہو چکی ہو پاگل تو جلدی سے اٹھو اور فریش ہو نیچے چلو تبھی اگدم سے مائشہ جو ہے وہ اگدم سے پنکوری کی اگدم سے کمر سے پکر دیا اور تھوڑا سو اور خود کے قریب پوش کر دیا اور وہ تھی کی من تو نہیں کر رہے آپ کی ان باہو سے چھوٹنے کی تو پنکوری بھو تھی کی کیا ہو گیا ہے تمہیں صبح صبح کیا کیا باتیں کر رہی ہو تم لگتا ہے تم پاگل ہو چک ہے مائشہ اٹھو مجھے جانا ہے تھوڑا ارلی ہے ایک کیس کے لئے مجھے جانا ہے یہ جو تم پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں یار اٹھو جلدی سے تو اگدم سے وہ مائشہ کو پوش کر دیا اور وہاں سے جو ہے وہ پھر اسے جو ہے ڈیسنگ ٹیبل کے اس سائٹ پہ چلی جاتی ہے اور اپنی سندھور اگدم سے لیتی ہے اور ماں میں بھرنے والا تھی تب اگدم سے مائشہ بولتی ہے کوشش بھی مت کیجئے یہ میرا کام ہے تو وہ جلدی جلدی سے اٹھتی ہے اس کی ہاتھوں سے ہی وہی سندھور رہتی ہے اس کی ماں میں بھرتی ہے اور بولتی کہ یہ حق صرف میرا ہے میرا حق اس سے آپ خود ہی نہیں چھین سکتے یاد رکھو اور اگدم سے جو اس کی چیک میں اگدم سے کس کر کے وہ اگدم سے واشروم چلی جاتی ہے درپنکوری اپنے گال پکر کے کھڑی تھی یہ لڑکی کو ہوا کیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کہا تک رنگ لاتی ہے یہ ان کی محبت جو ہے ان کے ہی تب تک اپنا دھیان رکھو اور اپنوں کا بھی اور یہ سارا پیار باتو اور ہمیں کبھی کبھار دعاوں میں یاد کر لینا تو چلیے ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں اگلا ملتا ہے اگل Nine موسیقی